سموک شہریوں کو گاڑیوں کے لیے یورو فائیو آئل کے استعمال کی ہدایات جاری انصداد سموک کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درامت نہ کرنے کا کیس ہائی کورٹ کا اڈی جی پروونشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی راجہ منصور پر اظہار برہمی اس تفسار کیا کہ سموک کے تداروں کے لیے کیا کیا عدالت نے اٹھارہ نویمبر کو سموگ امرجنسی پلین طلب کر لیا ڈی جی پی جی ایم میں کمیشنر ڈی جی محلیات کو سموگ امرجنسی پلین بنانے کا حکم اینے 133 کا زمنی الیکشن ہائی کورٹ سے بھی جمشید چیما مسترد چیما کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف درخواستیں خارج ریٹرننگ افسر کا کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار جس سے زواد حسن کی سربراہی میں دو لکنی بنچ نے فیصلہ سنایا ڈینگی مچھر تباہی مچانے لگا مزید ایک مریض دم توڑ گیا چوبیس گھنٹوں میں دو سو انیس نئے مریض سامنے آ گئے غیر مسادقہ سرکاری عداد و شمار کے مطابق مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے ایک ہزار دو سو پینتالیس مریض زیر علاج چار سو آٹھ مقامات سے لاروہ برامت ہونے پر تلف کر دیا گیا کرونا کا مرض کابو میں آنے لگا کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کا ہسپتالوں میں داخلہ بند علاج کے لیے آنے والوں کی بھی ویکسینیشن ہوں گی پرائمری ہیلتھ نے مراسلہ جاری کر دیا ادھر پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کے لیے کرونا ویکسینیشن لازم قرار اگر کسی شخص نے ایک بھی ڈوز نہیں لگوائی تو سفر نہیں کر سکے گا تین ہفتے قبل کرونا ویکسین کی ایک خوراک لگوانے والے اوراں دوسری لگوائیں کرونا ابھی ختم نہیں ہوا احتیاط کریں پیکو روڈ نادرہ سنٹر میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ارزیاں داخلی دروازے پر شہریوں کی لمبی کتاریں لگنا معمول بن گیا شہری بغیر ماسک اور سماجی فاصلے کے لمبی کتاروں میں موجود انتظامیہ کی جانب سے ایسو پیس کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا میوہ ہسپتال کے بعد دوسرے ٹیسنگ ہسپتالوں پر نسکاری قانون نافذ کرنے کا فیصلہ جناہ جرنل سمیت مرحلہ بار ٹیسنگ ہسپتالوں پر ایم ٹی ایک دو ماہ میں نافذ ہوگا ہسپتالوں کو نسکاری قانون کے تحت چلایا جائے گا چیمین وزیر آزم ٹاسک فورس برائی سے ہر ڈاکٹر نوشربان برکی کی ہدایات قلم دوات یا جھاڑو معصوم ہاتھوں میں علم کی شما کی بجائے جھاڑو تھما دیے گئے وائز ہائی سکول سبزازار میں طلبہ سے زبردستی صفائی کروائی جانے لگی بچوں سے روز صفائی کرانے پر والدین پریشان خاکروب کی کمی کا بہانہ بنا کر ہمیں صفائی پر لگا دیا جاتا ہے طلبہ کا مواقف ایجوگیشن آتھارٹی حکام کہتے ہیں انکائری کر کے کاروائی کریں گے سوئی نوڈرن گیس کمپنی کا سارفین کو بلاتاتل گیس فراہمنگ کرنے کا منصوبہ بوسیدہ اور زنگ آلود گیس پائپ لائنز تبدیل ہوں گی میگا پروجیکٹ پر اسی کروڑ اوپے کی لاغت آئے گی دو سو چالیس کلومیٹر تک نئی پائپ لائن بچائے جائیں گی ادھر شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو گڑی شاہو محمد نگر دھرم پرامہنی روڈ میں گیس کے فراہمی محتل خواتین کو کھانے کی تیاری میں مشکلات کا سامنا ایل ڈی اے شعبہ ترائیویٹ ہاؤزنگ سکیم کا بغیر پلاننگ آپریشن کرنے کا انکشاف ایل ڈی اے کو گرین وڈ سکیم برکی روڈ پر بغیر تصدیق آپریشن مہنگا پڑ گیا مافیا کا ساتھ دینے پر ڈیزی نے ڈیپٹی ڈائریکٹر سی ایم پی ونگ زبیر نقشبندی کو معتل کر دیا کونسٹیبلز کی بھرتی کے تحریری امتحان کا فیصلہ پانچ ہزار سے زائد سیٹوں پر تین لاکھ امیدوار تحریری امتحان دیں گے پہلی مرتبہ امیدواروں کا تحریری امتحان ایڈوکیشن بورڈ لیں گے لاہور میں کونسٹیبلز کی بھرتی کا تحریری امتحان لاہور بورڈ لے گا جبکہ دیگر ازلا میں بھرتی کا تحریری امتحان دیگر ریزنز کے بورڈ لیں گے لاہور پارکنگ کمپنی ہیڈ آفیس کی منتقلی کا معاملہ تنازے کا شکار چہر پرسن لاہور پارکنگ کمپنی اور بورڈ آف ڈیریکٹر زامنے سامنے چہر پرسن لاہور پارکنگ کمپنی ہیڈ آفیس کو عرفہ ٹاور سے پیس ٹاور فورٹریس منتقل کرنے پر بزر چہر میں پارکنگ مسائل پر ازلاس میں اب لاہور کنر ریٹائر مبشر جاوید نے صدارت کی لاہور پارکنگ کمپنی کی چھے پرسن روبینہ سلہری سی ای او سہرش ملک جنرل میلیزر آپریشن اور ڈیٹر سمید دیگر کی شرکر موٹر سائیکل کی پارکنگ ریٹ دس سے بڑھا کر بیس اور گاڑی کا تیس سے بڑھا کر پچاس کرنے کی تجویز علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معمول پر آنے لگا آج صرف تین پروازیں منسوخ اور دو تاخیر کا شکار رہی کراچی جانے والی پرواز پی اے چار سفر سات اور کراچی سے آنے والی پرواز ای آر پانچ دو دو منسوخ کر دی گئی دوسرے جانب کراچی سے آنے والی پرواز پی اے چار سفر دو اور چار سفر چھے چار سر گھنٹے تاخیر کا شکار زلعی انتظامیہ سموک کی روک تھام کے لیے متحرک آلودگی کی روک تھام کے لیے آلات نہ ہونے پر آٹھ انڈسٹریل یونٹ سیل کوٹ لکپت کے علاقے میں آسمی ڈائننگ انڈسٹری سیل انڈسٹری یونٹس کی چیکنگ کے لیے انصداد سموک سکار تشکیر سی سی پیو لاہور فیاض احمد دیو کی زیر صدارت تاہم اجلاس شہزادہ سلطان احسن یونس محبوب رشید سی ٹیو لاہور کی شرکر شہر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا سی سی پیو کا کہنا تھا ایس پیس شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تھانوں میں وقت دے سابق صدر عاصف علی زرداری اور سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کا چودری سالک حسین کو ٹیلی فون چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی لیگی رہنما مریم نواز کا بھی سالک حسین سے ٹیلی فون ایک رابطہ بڑے چودری صاحب کی جلد سے ہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز ہسپتال پہنچے سپیکر پنجابی سموی چودری پرویز الہی سے ملاقات کی سربراہ کافلی کی خیریت پوچھی جلد سے ہتیابی اور درازی عمر کے لیے دعا کی اب آمی نیشنل پارٹی کے وفد کی پرویز ملک مرہوم کی رہاش کا آمد ایم این اے امیر حیدر خان ہوتی منظور احمد خان امیر بہادر خان ہوتی ایم پی اے لارک خان سید معصوم شاہ نے ایلے خانہ سے اظہار افسوس کی راوی شہر کی عرب سرمایہ کار کمپنی کے سربراہ کی روڑا کے دفتر آمد گروپ لیٹر ایپ چمہ گوہر ایجاز بھی عرب کمپنی کے سربراہ کے ہمراہ تھے چیمن خالد عبدالعزیز کی سی ای او امران امین سے ملاقات خالد عبدالعزیز نے کہا منصوبے سے پاک عرب دوستی مضبوط ہوگی گوہر ایجاز بولے راوی شہر تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے عرب کمپنی کا کام تعمیرات کی نئی تاریخ رکھن کرے گا لاہور کالیج براہ خواتین یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ کانفرنس اور پوسٹر مقابلوں کائنکات چئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف سیکنڈری ایڈوکیشن ڈاکٹر غزالہ نورین نے تقریب کا احتمام کیا وائز شہرمن چیف منسٹر شکایت سیل ناصر سلمان پوفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کی شرکت الڈوی ایم سی کے زیر احتمام سموک کے متعلق آگاہی واغ سوشل موبیلائزر اور مارکٹس کے سربراہان کی شرکت آگاہی واغ کے شرکہ نے مارکٹس میں آنے والوں میں آگاہی لٹریچر بھی تقسیم کیا انسی اے میں برسغیر پاکو ہنکی قدیم تہذیب و ثقافت پر مبنی فنپاروں کی نمائش بھارتی مساورہ گنجن کنار اور پاکستانی مساورہ میوش چشتی کے فنپارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے فنپاروں میں نقش نگاری ڈیزائن اور فن تعمیر کو اجاگر کیا گیا زیابت اس کے عالمی دن کی مناسبت سے سرسز ہسپتال میں آگاہی واغ پرنسیپل سیمز پروفیسر ڈاکٹر طیبہ عسین فیکلٹی میمبران ڈاکٹرز اور طبی عملے کی شرکت طبی ماہرین کا شہریوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کا مشورہ لاہور ہائی کورٹ کے جاسس شکیلو رحمان خان کا انتقال مرہوم کی نمازی جنازہ گارڈن ٹاؤن میں آدھا چیف جاسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی سابق چیف جاسس آئی کورٹ محمد قاسم خان جاسس مالک شہزاد احمد خان کی شرکت جاسس شجاعت علی خان جاسس شاہد وحید جاسس شاہد بلال حسن کی بھی شرکت جاسس زواد حسن جاسس شاہد جمیل خان جاسس فیصل زمان خان اور جاسس سابق عزیز بھی شرک ہوئے جاسس شکیلو رحمان خان کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور پی سی بی سنٹرل پنجاب ونٹر کرکٹ ڈی پرنس کلب نے سینچورین کلب کو چھے دکٹوں سے شکست دے دی سینچورین کلب نے مقررہ چالیس اوبرز میں ایک سو اٹسٹ رنج سکور کیے جواب میں پرنس کلب نے اٹھائیسنے اوبر میں ایک سو اکتر رنج بنا کر میچ میں کامیابی سمیٹ لی امار تاریخ اٹھتر فاہد الحق چونتیس سیدنا سے تین دیس رنج بنا کر نمائے رہے